بات کرتے ہیں لج پی رام بلاس کے راشتری اردھاکش اور سانسد چراغ پاسوان سے چراغی آج پردھان منطری نریندر موڈی کو ایک بار پھر سے انڈیے سنسدی دل کا نیتہ چھنا گیا ہے اس کے بعد سرکار بنانے کا جو سمرتن پتر ہے آپ لوگ نے دے دیا ہے راشپتی کو دعویٰ پیش کیا جا چکا ہے انڈیے کی طرف سے نہیں بلکل اور یہ ہم سب کے لئے عصا کی بات ہے اسی لقشے کی اور ہم لوگ سب مل کر پیاسرت بھی تھے کہ میرے پردھان منطری تیسری بار دیش کے پردھان منطری بنے میرے لئے تو سباوک سی بات ہے بہت زیادہ خوشی کا یہ لمحہ ہے دو ہزار چودہ سے ہی اسی سوچ کے ساتھ میں انڈیے سرکار انڈیے گڑوندن کے ساتھ میں جڑا بھی تھا اس وقت بھی سپنا یہی تھا کہ میرے پردھان منطری جو اس وقت پردھان منطری پت کے دعوے دار تھے چودہ میں وہ دیش لکھنے جا رہے ہیں ہم سب کے لئے سو بھاگیے کی بات ہے کہ اس اتحاس کے ساکشی اس کے گواہ ہم لوگ بنیں گے مجھے لگتا ہے دیش میں ان ستر سالوں میں محض دوسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی پردھان منطری لگاتار تیسری بار پردھان منطری پت کی شپت لیں اور جو پرچند بہومت انڈیے کو ملا ہے یہ اپنے میں ہم لوگ کے منوبل کو بڑھانے والا ہے ایسے میں وہ شپت لیں اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے انہی کے شبدوں میں کی دس سال تو ٹریلر تھ ابھی کئی اور کارے باقی ہونے ہیں دیش کی جنتہ کو انتظار ہے ان کی طرف سے ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور جو چراغ پاسوان بولتے رہے ہیں کہ ہم ہنوان ہیں موڈی کے ہنوان ہیں آج بھی دیکھنے کو ملا جس طرح سے انہوں نے منج پر ہی آپ کو گلے لگایا جس طرح سے یہ کیا کہتا ہے کیمسٹری کیا ہے موڈی اور چراغ کی یہ وہی کیمسٹری ہے جس کا ذکر میں نے ہمیشہ کیا جب مجھے تانے بھی دیا جاتے تھے کہ آپ کیوں پردھان منطری کے لئے اتنے س ہنوان شبت کو تنج بنا کر ہمیشہ میرے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا اس وقت بھی میں نے ہمیشہ اس رشتے کا سممان کیا میرے پردھان منطری جی بہت کم ایکسپریس کرتے ہیں بڑ گاہے بگاہے جب وہ مجھے گلے لگاتے ہیں یا آج جس طریقے سے میرے سمبودن کے بعد انہوں نے نہ سے مجھے گلے لگایا بلکہ بیٹا کہہ کر بہت بڑیہ بولے یہ بھی انہوں نے کہا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بڑ یہ میرے وشواس کو اور گہراتی ہیں اور میرا سمرپن جو میرے پردھان منطری جی کے لئے ہے اس کی تلنا کسی اور چیز سے ہو نہیں سکتی بڑھا ان کا پیار اور سنے ہی میرے لئے بہت کچھ ہے ان کا پیار سنے وشیش ہے آپ کے اوپر موڈی جی کے ساتھ منطری منڈل میں شامل ہوں گے سپت کران جو ہونے جا رہا ہے سنڈے کو مانا جائے چراغ بسفانوی ساتھ میں رہا ہوں گا میری لسٹ آف پرائیورٹیز میں کہیں دور دور تک یہ ساری باتیں نہیں ہیں منطری بننا کوئی پد لینا یہ میرے لئے کب میں رہا ہی نہیں اور میں اس لئے بھی بولوں گا کہ میں کیسے پریوار سے آتا ہوں جہاں عمر بھن میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں ایسے میں میرے لئے یہ کوئی بڑی باتوں میں سے نہیں ہے بہتا میرے لئے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پردھان منطری تیسری بار پردھان منطری بنے اس بات کا عصصہ ضرور ہے پردھان منطری انڈیا کی پریبہاشہ دے رہے ہیں نیو انڈیا ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں لیکن کونگرس کی طرف سے پریبہاشہ دی جا رہی ہے نائیڈو ڈیپنڈنٹ ایلائنس یا نیتیس ڈیپنڈنٹ ایلائنس اب اسی میں ہی سپشٹ ہو جاتی ہے سوچ دونوں گڑ بندھنوں کی جہاں ایک طرف انڈیا کا گڑ بندھن ہے اور دوسری طرف سو کالڈ انڈی آلائنس ہے ان کی سوچ سپشٹ ہو جاتی ہے جہاں ایک طرف سکراتمک سوچ کے ساتھ میرے پردھان منطری جی انڈیا کی پریبہاشہ کو گھٹت کرتے ہیں وہیں ایک نکراتمک سوچ کے ساتھ وپخش کے لوگ اسی پریبہاشہ کو گھٹت کرنے کا پریاس کرتے ہیں having said it all ان کے کہنے سے نہیں ہوگا یہاں پر جب ہم لوگ نیو انڈیا ڈیبلپ انڈیا اسپریشنل انڈیا کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہماری کارے شیلی میں وہ دیکھتا بھی ہے میرے پردھان منطری جی کی یوجناوں میں دیکھتا ہے ان کی سوچ میں دیکھتا ہے اور میرے پردھان منطری جی کے شبدوں میں بولوں تو دس سال ٹریلر تھے ابھی کئی اور کارے کرنے باقی ہیں جس کی دیش کی جنتہ کو انتظار ہے ایک اور مہتپور نے سوال ہے ڈیپٹی سی ایم سمرات چودری کی طرف سے اور ڈیپٹی سی ایم ویجی سنہ دونوں نے کہا دو جار پچیس کا ویدھان سبح چناب نیتیش کمار کے نیتریت میں لڑا جائے گا انڈیا لڑے گی اس بیان سے آپ کتنے سہمت ہیں اور دو ہیار بیس کو اگر ہم نے دیان میں دیکھا تو چراک پسوان کتنے سہج ہوں گے اسے اس میں سہج ہونے کا پرشن ہی نہیں ارتا اس میں سہجتہ والی کوئی بات ہی نہیں ہے پوری طریقے سے سہج اور سوبھاوک بات ہے یہ آج اگر ڈبل انجن کی سرکار بیہار میں چل رہی ہے تو اس کا نیتریت تو بہت مضبوطی اور بہت خوبصورتی سے میرے مکہ منتری نیتیش کمار جی ہی کر اور آج جب وہ اس مضبوطی سے میرے گڑ بندن کا جب وہ نیتریت تو میرے پردیش میں وہ کر رہے ہیں تو ایسے میں سواوک ہے کہ جب ویدان سوا کے چناؤں ہوں گے انہی کے نیتریت میں ہی تمام گھٹک دل اس چناؤں میں جائیں گے چلاک پسوان وہ کوئی دکت نہیں ہے چونکہ دوہزار بیس کا بار بار لوگوں کے دھیان میں وہ خیال آتا ہے جب جیڑیو کے خلاف اپنے امید دوار کلے کیے تھے چلاک پسوان میں اتنی ہمت ہے اور اتنا سامرت ہے کہ اگر دکت ہوتی تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا جو میں نے دوہزار بیس میں کیا پر اگر آپ گڑ بندن میں ہیں تو آپ من میں کچھ اور زبان میں کچھ رکھیں گے تو آپ گڑ بندن کا ہی آہد کریں گے اور یہ کتئی گڑ بندن دھم کی مریادہ کے ساتھ نہیں جاتا اگر کوئی بھی ویرودہ بھاس ہے یا مدبید ہے تو آپ الگ ہو جائیے گڑ بندن سے پر اگر آپ گڑ بندن میں ہیں تو ایک اماندار سیوگی کی بھومی کا نبھائی ہے جو میں نے میرے مکھے منتری جی ہم دونوں کی پارٹی ہم دونوں کے نیتہ کارکرتاؤں نے بہت امانداری سے نبھائی جو پرناموں میں بھی دیکھنے کو ملا آج بھی جب ہم لوگ سینٹرل ہال میں بھی تھے میری میرے مکھے منتری جی سے بہت خوبصورت باتیں ہوئی اور بلکہ آپ یقین نہیں مانیے گا پر آپ ان سے پوچھے گا ہم لوگ آگے ویدھان سبا کے چناؤں کی ہی ہم لوگ وہاں پر چرچہ کر رہے تھے اگر وہ کچھ ویجولز اگر آپ دیکھیں جہاں پر میں اور میرے مکھے منتری جی سردن میں بیٹھے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ہم لوگ ویدھان سبا چناؤں میں ہی کیسے سب کو ساتھ مل کر اترنا ہے کیا بھومی کا رہے گی کیسے رنیتی تیار کرنی ہے اسی بارے میں ہی ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے تو ایسے میں میرے مکھے منتری جی آج بھی ہمارے گڑھ بندن کے مکھے منتری ہیں اور چناؤں کے دوران بھی گڑھ بندن کا نترت انہی کا ہی رہے گا بہت بہت دنیواد تو یہ تھے لجپ رامویلاس کے راشتری ادھک چراغ پاسوان کیمرمن پرکاش گپتہ کے ساتھ امیتیس سنگھ نیو جیٹین ڈلی